سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دیں بوڑی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈراما دیکھتی رہتی ہیں کیا سارا دن یا فارغ وقت میں انسان اپنے کام کر سکتا ہے ایسے کام کر سکتا ہے ڈراما تو سارا فراد اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی بلکل اس سے تو بچنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی اس سے تو فرسٹیشن ہی پھیلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پر تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پر اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو عجر ملے گا ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے مثلاً تحمد باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پیننا ثابت نہیں تحمد ہی باندھی ہے پوری زندگی کرتہ آپ نے پین ہے اور زیادہ تر آپ سے سمیں اوپر بھی چادری لیتے تھے تو آپ کوئی تحمد نہیں بانتا شلوار کمیج استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بیعیائی والا معاملہ نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی شریفت والا معاملہ نہیں ہے نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امم آئشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کرتا پہننا تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو جو اپناتا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو کچھ چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے البتہ جو سنت احضر دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً تعلیم فرمائی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں آت کام ہی نہیں کرتا یعنی میرا دائیں آت کمزور ہے میں اس سے کھا نہیں سکتا مجبوراً بائیں آت سے کھا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرہ پھر پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ اس کے موں تک نہیں آ سکا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے جو چیزیں دین کے طور پر تعلیم کی ہیں اور جو دین کے طور پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پوزٹیوی ہے البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر ترے چار حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو مسئلہ نمبر تھرٹی نائن ہے میرا اس کے اوپر علم وحی اور علم سائنس ان کا دارہ کار یعنی علم سائنس اور وحی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں ریویل نالج بھی اور ایکوائیڈ نالج بھی لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے لیٹڈ وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر بقیدہ امام نبوی نے باپ باندھ آئے کہ کن کاموں میں نبی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے اب یہ دیکھیں بڑا حران کن مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ خجوروں کی پیونکاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے کرنی چھوڑ دی ان کی فصل کام ہوئی آکے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں انتم آلامو بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آئے نہ مزال بنانے کا طریقہ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رینما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتا چلتی ہے تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے وہ دین کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پرگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے ٹھیک ہے تو پھر آپ سے سمجھے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں یعنی یہ کہ آپ کا سینٹیفک ایکسپیرینس تھا جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں ان کے لئے قرآن و سنت میں اس طرح سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو دین کے معاملات ہیں یعنی اب فجر کی دو فرض ہی ہیں یہ کوئی کہہ جی میڈیکلی یہ تین ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے یہ دو ہی رہیں گے دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ سے سمجھے خود فرما دیا انتم آلم و بیامری دنیا تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو کسی نہیں بڑی بات کر دی ہے اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر بات نہیں جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پر میں اپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلوں